جنت کے آٹھوں دروازوں سے اور ہم سب لوگوں کا گھر وہی ہے وہی پہنچنا ہے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے جہنم سے بچا لے آمین جنت کے اندر آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے اندر سات دروازے ہیں جہنم کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے گا اللہ اکبر پہلے دروازے سے جائیں گے تو آواز آئے گی ادھر سے آئیے دوسرے دروازے کے پاس جائیں گے بلے ادھر سے آئیے تیسرے کے پاس آواز ادھر سے آئیے چونتے کے پاس پہنچیں گے ادھر سے آئیے پانچمے کے پاس وہی آواز چھٹے کے پاس وہی آواز ساتمے دروازے کے پاس وہی آواز آٹھمے دروازے کے پاس وہی آواز ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے جائیں گے تو کدھر سے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی یہ کہ جنت میں جانے کے راستے کتنے آسان ہیں آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے اللہ اکبر کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ کون ہے وہ خوش نصیب سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1897 ابو حضر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیر اللہ نودیا من اوہ بن جنہ یا عبداللہ حادہ خیرن جس نے جورے جورے خرچ کیے تو جنت کے دروازوں سے بلا جا گیا عبداللہ یہ بہتر ہے جورے مطلب پانچ کا جورہ دس ہے دس کا جورہ بیس ہے جیسے پچاس کا جورہ سو ہے وہ خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں پھر اس طرح کہا جس نے نماز ادا کی نماز کے دروازے سے بلا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو اسے جہاد کے دروازے سے بلا جائے گا پھر آگے کہا جو روزدار ہے اس کو باب ریان سے اسپیشل دروازہ ہے روزداروں کے لئے ریان اس سے بلا جائے گا جو صدقہ و خیرات کرنے والا تو اسے بلا جائے گا صدقہ و خیرات کے دروازے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معباب آپ پر قربان ہو جائے آپ یہ بتائیے ان تمام دروازوں سے بھی بلا جائے گا ایسا ہے کیا ضرورت ہے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں تمام دروازوں سے بلا جائے گا نام وارجو ان تقونا منہم اور مجھے امید ہے ابو بکر صدیق تم بھی انہی میں سے ہوگے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلا جائے گا اللہ اکبر کتنا بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے انہیں جنت میں بلا جائے گا اس لئے ناظرین اکرام نیکیاں ہم اور آپ کرتے رہیں کوری کوشش کرتے رہیں لگے رہیں کیونکہ ایمان اور عمل دونوں کے درمیان چولی اور دامن کا ساتھ ہے کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو عمل ضروری ہے جب تک عمل نہیں کیجئے گا نقصان ہی نقصان ہے اور عمل کرتے رہیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مہر لگ چکی ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے ان کو بلا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملوں کو نیک عامال کرنے کی توفیق دے جنت کے اندر داخلہ دے دے جنت کے آٹھوں دروازوں سے حملوں کو بھی بلائے جائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں